بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لاتے ہیں اسی طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی حضرت عامر ابن ابی رابیہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی کفار کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ تعاقب میں دوڑے لیکن اس وقت یہ حضرات بحری جہاز پر سوار ہو چکے تھے وہ جہاز تاجر ہو کے تھے اسی طرح یہ حضرات حبشہ پہنچے اسی طرح یہ حضرات حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے ایک غلط خبر سنی وہ یہ تھی کہ تمام قریش مکہ مسلمان ہو گئے اس اطلاع کے بعد حبشہ کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہوئے نزدیک پہنچ کر پتا چلا کہ اطلاع غلط تھی اب انہوں نے حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی کی فنہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے فنہ حاصل کرنے والے ان مہاجرین نے جب اپنے مسلمان بائیوں پر اس طرح بل کے پہلے سے بھی زیادہ ظلم اور ستم دیکھا تو انہیں یہ گوارہ نہ ہوا کہ ہم اس پنہ کی وجہ سے اس ظلم سے محفوظ رہے لہٰذا انہوں نے اپنی اپنی پنہ لوٹا دی اور کہا کہ اپنے بائیوں کے ساتھ ظلم اور ستم کا سامنا کرے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس وقت تک اسلامی دشمنی پر کمر باندے ہوئے تھے ایک روز وہ مکہ کے ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کے ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی ان کا نام حضرت نومان ابنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوتا یہ اس وقت تک اپنے قوم کے خوف سے اپنا اسلام کو چھپائے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ میں تلوار تھی یہ پریشان ہو گئے ان سے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے وہ بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں یہ سن کر نومان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا پہلے اپنی گھر کی خبر لو تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں جلال میں آ گئے بہن کے گھر کا روخ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بہن کا نام فاطمہ تھا ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے یہ اشرہ مبشرہ میں شامل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی چاچا زاد بائی بھی تھے ادھر خود حضرت سعید کی بہن حضرت عطیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیوی تھی بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی اندر سے پوچھا گیا کون ہے انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر یک دم خاموشی چاہ گئی اندر اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہیں قرآن پڑ رہے تھے انہوں نے فوراں قرآن کی ارواق چپا دی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اٹھ کر دروازہ کولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فوراں بولے میں اپنی جان کی دشمن میں نے سنا ہے کہ تو بھی دین ہو گئی ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انہیں مارا ان کے جسم سے خون بہنے لگا خون کو دیکھ کر بولے حضرت عمر تم کچھ بھی کر لو میں مسلمان ہو چکی ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا یہ کون سی کتاب آپ پڑ رہے تھے مجھے دیکھاؤ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہا بولی یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دے جا سکتی اس لیے کہ تم ناپاک ہو پہلے غسل کر لو پھر دکھائی جا سکتی ہے آخر انہوں نے غسل کیا پھر قرآن مجید کے ارواق دیکھیں جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی پڑ کر تو اس کی حالات غیر ہو گئی بولو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو حضرت خباب اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے ان کے الفاظ سن کر سامنے آگئے بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مارا پیٹا تھا اس کا مطلب یہ صرف حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ انہوں چھپے ہوئے تھے بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آگئے اور بولے اے عمر تمہیں بشارت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت اتا فرما یا تو عمرو ابن حشم ابو جہل کے ذریعے یا پھر حضرت عمر ابن خطاب کے ذریعے ایک روایات کے مطابق آپ نے فرمایا تھا ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت اتا فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بد کے روز مانگی تھی جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا حضرت خباب اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے دروازے پر دستک دے گئی اندر سے پوچھا گیا کون ہے انہوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر حضرت عمر بن خطاب ہے آپ نے ارشاد فرمایا دروازہ کول دو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پا لے گا دروازہ کول آ گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی پھر دو صحابہ نے انہیں دائے بائے سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا وہ ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنے طرف کینچا اور فرمایا اے ابن خطاب اللہ کے لئے ہدایت کا راستہ اختیار کرو انہوں نے فوراں کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ان کے یہ الفاظ سنتی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بیتاب ہو کر اس قدر زور سے تقبیر کہی کہ مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی آپ نے تین بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے اللہ عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بر دے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس پہنچے قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے لو عمر بھی بیدین ہو گیا اطبا بن رابیہ آپ پر جبٹا لیکن آپ نے انہیں اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنی کی جرت نہ ہوئی اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد مسلمان اللہ کی عبادت چھپ کر نہیں کرے گے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارکام سے نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لے آگے آگے چل رہے تھے وہ کہتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی موسیقی موسیقی